دوستو سیول سرونٹس کارکردگی اور نظم و ضبط قوائد ایفیشنسی اینڈ ڈیسپلن رولز ٹو زیرو ٹو زیرو یہ سرونٹس لاز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں شوکاز اور چارج شیٹ کا جواب دینے کے لیے سیول سرونٹس کو کم از کم تس سے چودہ دن کا وقت دینا لازمی ہوگا محکمانہ اتصاب کے عمل کو تیز بنانے کے خاطر مجاز افسر یعنی جو آتھورائیزڈ آفیسر ہے کا درجہ ختم کر دیا گیا ہے لہٰذا اب صرف آتھارٹی اور انکوائری افسر کمیٹی ہوں گے یہ جو عمل ہے اس کو دو سٹیجز میں کرنے سے مجاز آتھارٹی کی منظوری کے بغیر نیچلی سطح پر ہی مجاز افسر کی جانب سے ممولی سزائیں دیے جانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انکوائری کمیٹی کی جانب سے کاروائے مکمل کرنے کا وقت ساڑھ دن متین کیا گیا جبکہ آتھارٹی کی جانب سے کیس کا فیصلہ تیس دنوں میں کیا جائے گا انصاف کے تقاضیوں کو یقینی بنانے کے لیے سیول سرونٹ کو شخصی سماد پرسنل ہیرنگ کا موقع آتھارٹی سماد کرنے والے افسر کی جانب سے فراہم کیا جائے گا پلی بارگین کے زمرے میں جو ہے وہ پلی بارگین اور ولنٹیری جو بدنوانی ہے مسکنڈیکٹ کو کے زمرے میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور ایسے افسران کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی پلی بارگین اور ولنٹری رضا کرانا کوئی بھی بدنوانی ہو مسکنڈیکٹ ہو اس کو جو پلی بارگین کرے گا اس کو مسکنڈیکٹ کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے اور ایسے افسران کے خلاف کاروائی کی جائے گی دوستو یہ آپ کی خدمت میں ہم نے 2020 کے جو سیول سرونٹس کے ایفیشنسی انڈ ڈیسپلن رولز ہیں ان کا کچھ خاکہ پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے خدا حافظ